یورپ میں اپورچنٹیز تو بہت زیادہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں بہت میجر پرابلمز بھی ہیں جو کہ چیلنجز ہیں ہم سب کے لیے تو یورپ جو موف کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور سوچئے ضرور اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے اگر آپ ان چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم اسلام علیکم جی ان ویلکم بیک آج کرتے ہیں یورپ کے بارے میں بات تو یورپ میں جو اپورچنٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن یورپ میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو میجر پرابلمز آتی ہیں جو میجر چیلنجز آتے ہیں ان کے بارے میں آج بات کروں گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے گا اچھا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو دیکھے آپ لوگ چلے گئے تو میں یورپ اور یوٹیوب کی دنیا میں کہیں آپ لوگوں سے گم ہو جاؤں گی اور دوبارہ آپ لوگوں کو نہیں مل پاؤں گی اچھا جی اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں تعلیم کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں وہ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں یا جو یورپ میں یورپ آنا چاہتے ہیں موف کرنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا اکھیلے آنا چاہتے ہیں اور بعد میں فیملی آتی ہیں تو جیسے بھی آپ آتے ہو یہ جو پرابرم سے یہ آپ کو ان کا فیس کرنا بہت ضروری ہے اور یہ آپ کو فیس کرنی ہی پڑے گی تو پہلے بات کرتے ہیں جی ایڈیوکیشن کے بارے میں یہاں پہ ایسی ایڈیوکیشن دی جاتے ہیں جو کہ ایسی مسلم فیملی ہم اپنے بچوں کو وہ باتیں نہیں بتاتے یا پھر چوٹی عمر میں ان باتوں سے بچوں کو دور ہی رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بچے جب چوٹی ہی عمر ہوتی ہیں ان کی جو پرائیمری سکول وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جب بچے گھر آ کے پوچھتے ہیں تو ہمیں خود بھی شرمانے لگتی ہیں اور ہم وہ باتیں یہ ہیں کہ جب بچے پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا جواب بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کیا جواب دیں ایک لحاظ سے تو وہ ان کو تعلیمی دیتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے بھی کچھ باتیں بتاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جنڈر چینج کرنے کے یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ اگر کوئی لڑکا نہیں رہنا چاہتا تو وہ لڑکی بھی بن سکتا ہے اگر لڑکی لڑکی نہیں رہنا چاہتی وہ لڑکا بھی بن سکتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں بھی وہ بتاتے ہیں جو میرے خیال میں نیچر کے بھی خلاف ہے اور ہمارے اسلام میں بھی ایسا نہیں ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ بھی ایسے لوگ کو سپورٹ کرتی ہیں جیسے لڑکا لڑکے سے شادی کرتا ہے تو لڑکی لڑکی سے شادی کرتی ہے اس طرح کی باتیں ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے بھی نہیں ہیں ہم لوگ ان کو مطلب اچھا نہیں سمجھتے لیکن یہاں پہ یہ بات بالکل عام ہے اور پھر بچوں کو اس طرح دور رکھنا ان باتوں سے یہ possible بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو سکول میں بھی بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے problems کو فیض کرنا پڑتا ہے دوسری بات آجاتی ہے اسلامی تعلیم کی تو یہاں پہ سکولوں میں کوئی بھی اسلامی تعلیم نہیں ہے as a subject یہاں پہ ایک religion کا ایک subject ہوتا ہے جس میں دنیا کے سارے مذہب مذاہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اسلام کے بارے میں بھی بہت بتایا جاتا ہے لیکن بچوں کو گھروں میں ہی ہم اسلامی تعلیم دیتے ہیں یا پھر ایسے مسجد بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ week میں ایک ہی دفعہ آپ بچے کو لے کے جا سکتے ہو کیونکہ وہ weekend ہوتا ہے اور weekend پہ ہی آپ لے کے جا سکتے ہو باقی تو schools وغیرہ کے timing ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ بچے چار بجے تک school میں رہتے ہیں تو بچوں کو جو بھی اگر اسلام کے بارے میں آپ نے پڑھانا ہے تو گھر میں ہی آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہو باقی سکول میں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اور بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں اپنے معاشرے سے گھر میں وہ بہت تھوڑا ٹائم گزارتے ہیں باہر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں بچوں کے ساتھ سکول میں اور اس طرح جب بڑے ہوتے ہیں تو اور مسائل ہوتے ہیں تو اس لئے بچوں کو شروع سے ہی اچھی اچھی باتیں ان کے مائن میں بٹانی چاہیے کیونکہ بعد میں جب وہ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس ان کے جواب نہیں ہوتا پرسنلی مجھے اگر اتنا پتہ ہوتا مجھے چونکہ یہاں پہ سترہ سال ہو چکے ہیں مجھے پہلے اگر پتہ ہوتا کسی نے گائیڈ کیا ہوتا تو میں کبھی نہ آتی یہاں پہ مووی نہیں کرتی اچھا باقی مسائل کے ساتھ یہاں پہ ہیلتھ کے بھی بہت زیادہ پروبلمز ہیں ایک تو ہیلتھ کا یہ ایک سائٹ پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے ہیلتھ کے نقصانات بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں فائدے اگر میں کہوں تو انشورنس ہوتا ہے یہاں پہ ہم لوگ ہر سنگل مات ہم لوگ پھے کرتے ہیں چاہے آپ بیمار ہو نہ ہو لیکن آپ کو پھے کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کلینک جاتے ہو اگر آپ ہسپیٹل جاتے ہو پھر آپ کو کچھ بھی پہ نہیں کرنا پڑتا البتہ جو میڈیسن آپ لوگوں نے لینی ہے اس کو آپ نے خود پہ کرنا ہے یہاں پہ پرائیویٹ علاج بہت زیادہ مشکل ہے ایکسپینسیو ہیں بہت زیادہ اور اسی طرح دوائیاں بھی اگر آپ پرائیویٹ لیتے ہو تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے اچھا یہاں پہ موو کرنے کے بعد کچھ سالوں میں ہی انسان کو پتا جل چاہتا ہے کہ یہاں پہ دوپ بلکل آپ کو ملتی نہیں ہے صرف اور صرف سمر میں تھوڑی سی دوپ آتی ہے تو یہاں پہ جو سب سے پہلی بیماری ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ویٹامین ڈی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کی کمی بلکل آ جاتی ہے صحت میں کیونکہ آپ کو دوپ نہیں ملتی اور ہم لوگ عادی ہوتے ہیں دوپ کے دوسری پرابلم جو ہے وہ ہیرز کے آتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو یہی پرابلم ہے سکن کی پرابلم آ جاتی ہے جیسے مجھے پیمپلز ہو گئی ہیں شروع شروع میں ایک سال کے بعد ہی مجھے پیمپلز کا مسئلہ یہاں پہ شروع ہو گیا تھا تو اسی طرح بہت سارے ہیلتھ ایشوز بھی آ جاتے ہیں پھر آج کل یہ بھی ہے کہ اگر آپ بچہ کوئی بیمار ہو جائے آپ لے کے جاتے ہو تو وہاں پہ ڈاکٹری یا تو ایک ہوتا ہے یا پھر ان کے پاس اپورنمنٹ زیادہ ہوتی ہیں پھر وہاں کو لکھ کے دوائی تو دے دیتے ہیں لیکن آپ کو آپ کو دیکھتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے اس طرح وہ یہ تو پھر یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے یورپ میں ایک اور بڑا مسئلہ جو آج کل نہیں کافی ٹائم سے شروع ہو گیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ یورپ میں موف کر رہے ہیں تو سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں یہاں پہ جس طرح پاکستان میں اور دوسرے ہمارے دیسی ممالک میں سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں یہاں پہ بھی وہی مسائل آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی خبر آپ کو ڈیلی نیوز میں مل جاتی ہیں جیسے یورپ میں تو یوں کہہ لے کہ یوکے وغیرہ میں بہت زیادہ چھوڑی کے مسئلے مسائل ہیں تو وہاں پہ چھوڑی بہت زیادہ ہوتی ہے سپیشل جو افریقی لوگ ہوتے ہیں نا افریکن وہ اس کام میں بہت زیادہ ملوث ہوتے ہیں تو یہ بھی مسئلے ہیں آج کل دوسری بات میں کروں گی اپنے پاکستانی جو خواتین ہیں ان کو یہی کہوں گی کہ ان کے مزے ہیں ماشاءاللہ سے وہ مزے میں ہی ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا سودا کون لے کے آتا ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے یہاں سارا کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے مطلب گھر کے کام ہو گئے کھانا بنانا ہو گئے ساتھ میں آپ لوگ کوئی جوپ بھی کرنی ہوگی کیونکہ ایک بندہ اگر جوپ کرتا ہے تو اس سے یہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس سے گزارہ نہیں ہوتا پھر جوپ کے ساتھ آپ نے بچوں کو سکول لے کے جانا سکول لے کے آنا گروسری کرنا کپڑے دونا استری کرنا کھانا بنانا گھر کی صفائی وغیرہ سارا کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ ڈیلی بیسس پہ میٹ نہیں افورڈ کر سکتے ہو کیونکہ ان کی تنخواہ اگر آپ تنخواہ لیتے ہو تو ظاہر ہے اس سے ڈبل آپ میٹ کو دوگے تو اس طرح بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ایک اور بات جو بہت ضروری ہے وہ پولیس کے بارے میں پولیس کو اگر ہم لوگ کال کرتے ہیں کسی بھی سلسلے میں اگر آپ پولیس کو کال کرتے ہو یا آپ ایمبولنس کو کال کرتے ہو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ فورنر ہیں لہجے سے پتا چل جاتا ہے بے شک آپ جرمن بھی بولے لیکن لہجے سے پتا چل جاتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ فورنر ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں بنسبت یہ کہ کوئی جرمن ان کو کال کرے تو وہ فورن کہ فورن ہی حاضر ہوتے ہیں لیکن فورنر کے لیے ایسے ایکٹیو نہیں ہوتے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اچھا ایک اور بات یورپ میں رہنے کی ایک بڑی پرابلم جو ہے وہ اکیلا پن ہے یہاں پہ بندہ بہت اکیلا ہوتا ہے اید کوئی نہیں مناتا اگر مناتا بھی ہے تو چھٹی نہیں ہوتی چھٹی ایکسٹرا لینی پڑتی ہیں دوسری بات یہ کہ اگر اپنے فیملی میمبرز بھی یہاں یورپ میں رہتے ہوں اپنے ہی کنٹری میں رہتے ہوں مطلب جس کنٹری میں آپ رہتے ہوں لیکن ان کے پاس بھی جانے کے لئے ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہوتا ان لوگ کے پاس بھی نہیں ہوتا تو دو ہفتے پہلے تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے آنا ہے یا آپ نے آنا ہے تو اس طرح اپنے بھی اپنے اسے نہیں مل پاتے ایک بڑی پرابلم جو ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے یہ اکھیلا پن بھی ہوتا ہے یورپ میں یورپ میں پیسہ بہت ہے اپورچنٹیز بہت ہے جوبز بہت ہے چاہے وہ سکل کے ساتھ ہو چاہے وہ بغیر سکل کے ساتھ ہو تو اگر آپ لوگ یہ سارے پرابلمز جو ہیں یہ جو سارے چیلنجز ہیں میجر چیلنجز ہیں اگر ان کو آپ فیس کر سکتے ہو تو بے شک آپ یہاں پہ آئے پیسہ کمائے فیملی کو لے کے آئے اور اپنی زندگی انجوئے کرے ان پرابلمز کے ساتھ ساتھ تو نیکسٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یورپ میں کونسے کنٹریز موو کرنے کے لئے اچھے ہیں کونسی کنٹریز میں سیلری آپ کو بہت زیادہ اچھی ملتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ تک اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا